بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا ہمارے سیکنڈیئر فارمیسٹی ٹیکنیشن کٹیگری بھی انڈسٹریل اینڈ کوالٹی کنٹرول فارماسوٹکس ٹو بٹا اس کے لیکچر پڑھنا ہے آج ہم نے پڑھنا ہے پلاسٹک یہ ہم پڑھ رہے تھے میٹیریل یوز فار پیکجنگ وہ میٹیریل جو پیکجنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے تھے کل ہم نے پیپر دیکھا تھا پچھلے لیکچر میں ربٹ دیکھا تھا اور گلاس یعنی شیشہ دیکھا تھا آج ہم دیکھیں گے پلاسٹک کے میٹیریل اور میٹل دھاتے دیکھیں گے جو عدویات کو پیک کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں تو پلاسٹک بھی بہت ساری عدویات کو پیک کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے یہ سامنے دیکھیں بٹا آئی ڈراب جو ہے یہ کس میں پیک کیے ہوئے ہیں پلاسٹک کے ڈرابز کے اندر پیک کیے ہوئے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس کا پلاسٹک ان پیکجنگ پلاسٹک جو ہے پیکجنگ کے لئے یوزفل فار نمبر آف ریزنز یہ ثابت ہوا ہے بہت کار آمد کئی ساری وجوہات کی بنا پر انکلیوڈنگ دا ایز ویڈ ویچ دے کین بی فارمڈ یہ بہت آسان ہے کیونکہ اس کو بنانا آسان ہے دیئر ہائی کوالٹی اس کی ہائی کوالٹی ہے کوالٹی بھی اس کی ہائی ہوتی ہے اور اس کو ڈیزائن دینے میں بھی بالکل آزادی ہے آسانی سے اس کو ڈیزائن دیا جا سکتا ہے بوتل بنانی ہے ڈراب بنانے ہے کچھ بھی بنانا ہے تو اس کو آسانی سے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے یہ وہ ڈیزائن جس کے اندر یہ اپنے آپ کو رکھتا ہے وہ ڈیزائن دینا بھی آسان ہے یہ تو تھا بیٹا لفظی ترجمہ با محاورہ کرتا ہوں پلاسٹک جو ہے پیکجنگ بہت کار آمد ثابت ہوئی ہے کئی ساری اس کی وجوہات ہیں کہ اس کی کوالٹی ہائی ہوتی ہے اس کو بنانا آسان ہے اور اس کو شکل دینا بھی آسان ہے پلاسٹک کنٹینرز آر ایکسٹیملی ریزسٹنس ٹو بریکج پلاسٹک کنٹینرز جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور یہ آپ کو سیفٹی دیتے ہیں تو کنزیومر کنزیومر کو یعنی کہ دوائے استعمال کرنے والے کو لانگ ویڈ ریڈکشن آف بریکج کیونکہ اس میں بریکج جو ہے وہ کم ہوتی ہے ٹوٹتے نہیں ہیں یہ لاؤسز ایٹ آل لیولز آف دیسٹریبیوشن ٹو یوز تمام لیولز پہ جہاں سے دیسٹریبیوشن کیا ہے جہاں سے یہ بنی ہے ٹرانسپورٹ ہوئی ہے میڈیکل سٹور پہ آئی ہے اپنا مریض لے کے گئے ہیں اور بچوں کو بھی بے شک استعمال کروا لیں بچے اس کو گرا بھی دیں تو یہ ٹوٹتی نہیں ہے یعنی بننے سے لے کے استعمال ہونے تک یہ لاؤس سے یعنی کہ نقصان سے بچائے رکھتی ہے ایڈوانٹیجز آف پلاسٹک کنٹینر پلاسٹک کنٹینر کے فائدے کیا ہیں بٹا پلاسٹک کنٹینر ہے پلاسٹک کنٹینر کے کئی سارے فائدے ہیں اوور ادر کنٹینرز آر ڈسپینس جو دوسرے کنٹینرز ہیں دوسرے چیزوں کے جیسے شیشے بغیرہ کے ہوگے یا کوئی ڈسپینسز ہوگے ان سب میں زیادہ فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ کیا ہے لو ان کوسٹ سستہ ہے یہ لو ان کوسٹ کا مطلب کیا ہے سستہ ہے پیکجنگ اتنی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے کہ دوائی جو ہے وہ ظاہری بات ہے پیکجنگ کا خرچہ مریض نہیں دینا ہے نا جس نے خریدنی اس نے دینا ہے تو یہ نہ ہو کہ داڑی سے مچھیں ودنی ہو جائیں اتنی دوائی نہ ہو اتنے کی پیکجنگ ہو جائے تو پلاسٹک جو ہے وہ لو ان کوسٹ ہوتا ہے پھر آجائے گا لائٹ ان ویٹ وزن بہت خلقہ ہوتا ہے چھونے میں خوشگوار احساس دیتا ہے اور لچکدار ہوتا ہے اگر کوئی چیز دباؤ کے تحت نکالنی پڑے تو یہ دب بھی جاتا ہے اور بہت سارے کیمیکل کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے ان کے ساتھ مطلب reaction نہیں کرتا پھر آجائے گا unbreakable ٹوٹتا نہیں ہے leak proof leak proof ہوتا ہے بٹا اور able to retain their shape throughout their use اور جب تک استعمال کرنا ہے اپنی شکل برقرار رکھتا ہے یہ نہ ہو کہ ڈنگا چپا ہو جائے اور برا لگنے لگ جائے نہیں جب تک بھی use کرنا ہے اپنی شکل کو کیا رکھے گا برقرار رکھے گا یہ تھے اس کے فائدے بٹا پھر کچھ ہوتے ہیں disadvantages of plastic plastic کے کچھ نقصانات بھی ہیں بٹا plastic appears to have certain disadvantages plastic کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہیں like interaction interaction کیا ہے کسی کے chemical کے ساتھ interaction بھی کر جاتا ہے plastic پھر آجائے گا absorption کچھ چیزیں جذب بھی کر جاتا ہے absorption absorption اور absorption absorption ہوتا ہے کسی چیز کو چپک جانا کسی چیز کے ساتھ کچھ چیز اس کے ساتھ چپکی بھی رہ جاتی ہے absorption کچھ چیزیں اس کو جذب بھی کر لیتی ہیں poor labeling labeling اس میں اچھی نہیں ہوتی جو label چپکا ہوگے وہ جلدی اتر سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوک کی بوتلیں جو یا پیپسی وغیرہ کیونکے اوپر جو label ہوتا ہے وہ آسانی سے اتر جاتا ہے اچھے سے چپکتا نہیں ہے تو plastic کے بوتلوں پر labeling جو ہے وہ اچھے سے نہیں ہو سکتی stress cracking stress اگر دباؤ آتا ہے تو یہ crack پڑ سکتے اس میں lightness ہلکہ ہوتا ہے physical stability اور یہ جو physical stability ہے اگر اس کے اوپر کوئی دباؤ آتا ہے تو یہ کمزور ہے physical ability اس کی اپنا مجود برقرار رکھنے کی جو صلاحیت ہے stability وہ کم ہے ٹوٹ سکتا ہے پھر آ جائیں گے بیٹا metals metals بھی ہے بہت ساری عدویات کو pack کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں the collapsible metal tubes is an attractive container بہت دلکش container ہے that permits جو کہ اجازت دیتا ہے control amount to be dispensed easily تاکہ جو ایک control کے مطابق جتنی amount آپ کو چاہیے ہے وہی dispense کروائی جا سکتی ہے جیسا کہ polyfax tube آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی دباؤگے اتنی ہی نکلے گی زیادہ دباؤگے زیادہ نکلے گی کم دباؤگے کم نکلے گی تو جتنی آپ کو چاہیے collectible metal tube جو ہے وہ اتنی دباؤ کے تحت آپ کو control amount دے گی with good recloser اور اس کے ساتھ ایک recloser بہت اچھے طریقے سے لگا ہوتا ہے recloser کیا ہوتا ہے جو ڈھککن دوبارہ سے بند کیا جا سکتا ہے and educate environmental protection to the product اور محولیاتی عالی درجے کی حفاظت بھی دیتا ہے یہ کونسی metal کی بنی ہوئی the risk of contamination of the portion remaining in the tube is minimal جو tube کے اندر portion جو بقای دوائی رہ جائے گی اس کی contamination اس کی علودگی کا جو رسک ہے خطرہ ہے وہ بھی کم سے کم ہو جاتا ہے زیادہ الودہ نہیں ہوتی کیونکہ اکثر metal والی نہیں کھینچ تھی light in weight اور یہ وزن میں بھی آسان ہوتی ہے اور یہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے metal and it allows high speed automatic filling operation اور جو ان کو بھرنے کا operation automatic طریقے سے جو high speed کا ہے اس کی بھی اجازت دیتی ہیں تین بھٹا metal ہے تین پڑھیں چیزیں کھانے کے شیعہ پیکچنگ میں اکثر اوقات آتا ہے چنے آتے ہیں بائل ہوئے ہوئے دالیں آتی ہوئی وہ سرے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ ڈبا لیتے ہیں کھولتے ہیں چل بھی اس کا سالن تیار کر لیتے ہیں تو فوڈ مٹیریل ہے اور فارماسوٹیکل ضدویات کے لیے بیسٹ ہے اور اینی پروڈکٹ فار وچ پیورٹی ایز این ایمپورٹنٹ کنسیڈریشن اور وہ چیز جس کے لیے خالت بہت زیادہ ضروری ہو ان سب چیزوں کے لیے ٹین بہتر دھات ہے یہ ہمیں آفر کرتی ہے بہت زیادہ پیاری اچھی زاہری شکل و صورت دیتی ہے اور ہم آہنگی دیتی ہے بہت ساری پروڈکٹ سے ان کی رینج ہے وہ ساری پروڈکٹ جو ہیں وہ اس میں جمع کی جا سکتی ہیں اچھا بٹا تو سوری ہمیں تھوڑا سٹاپ کرنا پڑا تھا کوئی مہمان آگئے تھے تو یہ آفر کرتا ہے گوڈ اپیرنس زاہری شکل و صورت اور کمپیٹیبیلیٹی ہم آہنگی دیتا ہے وائیڈ رینج آف پروڈکٹ اور بہت ساری رینج پروڈکٹ جو اس میں پیک کی جا سکتی ٹین میں پھر آ جا گیا پٹا الومینیوم دوسری دھات کون سی ہے الومینیوم الومینیوم ٹوب ٹیوب آفر سگنیفیکنٹ سیونگ ان پروڈکٹ شپنگ کاؤسٹ یہ بڑی پیاری بات کی بٹا الومینیوم کی ٹیوب ہے نا یہ بہت زیادہ سیو کرتی ہیں شپنگ کاؤسٹ کو شپنگ کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب کوئی بھی چیز ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے بہری ٹیوب میں یا کنٹینر میں کوئی بھی چیز پیک کی جائے گی تو ظاہری بات ہے اس کا وزن کیا ہو کو پتا ہونے چاہیے جتنے بھی جہاز اڑنے والے وہ کس سے بلکر بنتے ہیں الومینیم سے الومینیم کے بنے ہوتے ہیں تاکہ جہاز کا وزن کم سے کم کیا جہاز سے کہ الومینیم مضبوط اور ہلکی دھات ہے پھر آجائے گا لیڈ پی بی ہوتا ہے لیڈ ہی سب سے سستی دھات ہے جتنی بھی ٹیوب میٹل ہیں اچھا یہاں پہ یہ سمجھ نا ہے یہ ویسے لو کاؤسٹ ہے اور جو ہم نے الومینیم پڑھا ہے وہ شپنگ کاؤسٹ کو کم کراتی ہے سمجھ آگئی الومینیم ویسے مہنگی ہے شپنگ کاؤسٹ کیا ہو جاتی اسے کم ہو جاتی بند نہیں کر سکتے ہو سچ ایڈیس جیسے چیز چپکنے والی ہو سیایاں ہو پینٹ رنگ ہو اور لبریکنٹ ہیں تو یہ چیز بند کی جا سکتی کیونکہ ساری نون فود ہیں یہ بند کی جا سکتی ہیں یہ فود کے لیے نہیں ہے لیڈ شوڈ نیور بی یوز لون فار کوئی بھی چیز جو آپ نے انٹرنل یوز کرنی اندر لے کے جانی ہے تو اس کے لیے لیڈ کبھی بھی اکیلا یوز نہیں ہوگا کیونکہ خطرہ ہوتا ہے لیڈ پوائزننگ لیڈ ایک خطرناک دھات بھی ہے اور لیڈ زہریلی دھات ہے تو اس لیے جو چیز آپ نے کھانی ہے جیسے فوڈ مٹی وہ اس میں کبھی بھی پیک نہیں کروگے اگر کوئی چیز آپ نے پیک کرنی بھی ہے تو لیڈ کی لیڈ ٹیوب کی اندر والی جو ستہ ہے اس کو کوٹ کر دو گے جیسے ہم چاندی پر سونے کا پانی چڑھاتے ہیں اسی طریقے سے ہم لیڈ کے اوپر اندر کوٹنگ کر دیں گے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیڈ کی کوٹنگ کریں گے اور استعمال کر لیں گے کیونکہ آپ نے موں میں استعمال کرنی ہوتی اس لیے اس میں بند نہیں کریں گے کیونکہ لیڈ پوائز نہیں ہو سکتی ہے تو یہ آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی بٹا ملیں گے اگلے لیکچر میں کل انشاء اللہ حافظ